پرید دلوٹ سارے انجام سے کہ خدا انکلالہ شکر کرتے ہیں آج کے سمعے کے لئے اس نے پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم لوگ اس کی حجوری میں آئیں اور اس کی باتیں سیکھ سکیں حالی لیے جیسا کہ ہم نے کل ایک نیا وشہ شروع کیا تھا about tight کے بارے میں دشمانش کے بارے میں دسمیں حصے کے بارے میں ہم لوگوں نے وچن کے انسار جیسے اسرائیلی لوگ تین پرکار کا دشمانش نکالتے تھے تین طرح کا دشمانش پایا جاتا ہے بائبل میں لیکن صرف ایک طرح کے ہی دشمانش کو دنیا میں پرچار کیا جاتا ہے اور جیسا سیکھا تھا کہ وہ ایک پرکار کا دشمانش جس کا پرچار کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ دشمانش جو ہے وہ سیوکوں کے ساتھ جو اپنی تلنا Old Testament کے لیوی گوتر کے ساتھ کرتے ہیں سو جو لیویوں کا حق تھا وہ آج کا سیوک اپنا حق سمجھ کر صرف اسی کو پرچار کرتا ہے لیکن باقی جو دو قسم کا دشمانش ہے اس کے بارے میں آج کا سیوک کو کچھ نہیں بولتا میں پھر رپیٹ کرتا ہوں بائیبل میں تین پرکار کا دشمانش ہے تین پرکار کا حصہ ہے تین طرح سے دشمانش جو تھا وہ نکالا جاتا تھا ایک دشمانش جو لیوی کے لیے نکالا جاتا تھا کیونکہ آج سیوک اپنے آپ کو لیوی کی تلنا میں رکھتا ہے اور اس لیے وہ صرف اسی دشمانش کا پرچار کرتا ہے جو اسے ملنا ہے باقی جو دو پرکار کا دشمانش ہے اس کے بارے میں آج کا سیوک کلیسیا کو ان باتوں کے بارے میں بتاتا نہیں ہے ہالیلویہ سو بچن میں لکھا ہے ساری باتیں سکھاؤ سو جب ہم نے ساری باتیں سکھانی ہے تو پھر ہم کو کلیسیا کو وہ دو پرکار کا جو دشمانش تھا وہ بھی سکھانا چاہیے لیکن ایسا کیا جاتا نہیں ہے سو سب سے تو بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ نیا جنم پائے کے لیے دشمانش ہے بھی کے نہیں سب سے پہلے تو ایک سیوک جو شکشک ہے اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے اور بڑی حرانی ہوتی ہے کتنے اتنے سال سیوہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہو گئی ہیں کتنے اتنے تجربے ہیں اور ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی وہ لوگ کم نہیں ہیں ہماری طرح آنپڑ نہیں ہیں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں باوجود اس کے شوک جی شوک پاسٹ جی ہاں جی پاسٹ جی پریدہ لوڑ جی خدا تانو بہت آشی شدوے سو پیارے جی جو تین پرکار کا دشمانش ہے بچن میں تو ہم صرف پھر ایک پرکار کے دشمانش کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں یا دی بچن کے انصار نیا جنم پائے ہوئے نے دشمانش لینا ہے اور دینا ہے تو دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ یا نیا جنم پائے ہوئے کے لیے دشمانش کا حکم ہے بھی کہ نہیں سو جب ہم بتاتے ہیں کہ نیا جنم میں دشمانش کا نہ لینے کا حکم ہے نہ دینے کا حکم ہے تو کلیسیا بہت خوش ہوتی ہے کلیسیا بہت خوش ہوتی ہے اور سنتے ہوئے ان کو لگتا ہے ہماری جان شوٹ گئی اب ہمیں دشمانش دینے کی جوٹ نہیں کیونکہ بچن کے انصار تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دشمانش جو ہے نیا جنم پائے ہوئے کو نہیں دینا چاہیے لیکن آگے جا کر بتاؤں گا کہ نیا جنم پائے ہوئے نے دشمانش تو نہیں دینا ہے نہ لینا ہے لیکن اس نے کرنا کیا ہے جب میں وہ بتاؤں گا پھر کچھ لوگ یہ فینسلہ کریں گے اس سے اچھا تو پھر دشمانش ہی دے دیتے ہیں کیونکہ یہ کام تو مشکل ہے سو پہرے اجی جو جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو دشمانش نہیں دیتا تھا وہ گناہ گار مانا جاتا تھا پرمیشور کی نظر میں ادھرمی تھا اور اس کے لئے کڑا حکم تھا اسی طرح نیا جنم پائے ہوا بندہ یادی صرف دشمانش دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے تو گناہ گار ٹھہرتا ہے سو یاد رکھنا سو جنہوں نے کل سیکھا تھا کہ نئے جنم دشمانش نہیں دینا ہے سو یہ بھی بات دیان میں رکھیں کہ صرف دشمانش سے جان چھوٹی ہے لیکن حکم جو ہے وہ اس میں اجافہ ہوا ہے لیکن کیونکہ ہمیں وچن کے انصار چلنا ہے اور وچن میں لکھا کہ جو کلام پر کھڑا ہے وہ میرا شاگرد ہے سو ہم نے تین پرکار کے حصے پر گوھر کیا تھا اور تیسرا دشمانش تھا جو گریبوں کے لئے نکالنا ہے سو اس کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا تھا لیکن آج کا سیوک جو گریبوں کے لئے دشمانش نکالنا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں بتاتا بلکہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جو گریبوں کے لئے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہی کے پاس آ جائے سو اگر یہ لوگ لینا چاہتے ہیں تو پھر تینوں کے بارے میں بتائیں لیکن دیان رہے میں بچن کے انصار یہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ کو لینا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اگر لینا ہے نا اگر دشمانش کو سکھانا ہے تو پھر پورے سبجیکٹ کو سکھائیں اور تینوں پرکار کے دشمانش کو پھر کلیسیاں میں پیش کرو سو پیارے اجی جو ہم نے دیکھا تھا کہ گریبوں کے لئے نکالا جانے والا جو دشمانش تھا اس کے لئے حکم تھا ویبستہ سار کی کتاب چودہ ادیائے اس کے اٹھائیس ورس میں تین تین ورش کے بیٹنے پر تیسرے ورش کی اوپج کا سارا دشمانش نکال کر اپنے فاتکوں کے بیٹرے اکٹھا کر رکھنا لیوی کو نہیں دینا بلکہ اکٹھا کر رکھنا تب لیوی جس کا تیرے سنگ کوئی نج بھاگ ویہ انچ نہ ہوگا ویہ اور جو پردیشی انات اور ویدوائیں تیرے فاتک کے بیتر ہیں ویہ بھی آ کر پیٹ بر کھائیں جس سے تیرا پرمیشو جو ہوگا تیرے سب کاموں میں تجھے آشش دے سو پیارے جی جو ہمیں دھیان دینا ہے لیویوں کے سنگ سنگ پرمیشو نے دشمانش کا حکم جو ہے وہ اور بھی نکھار کر دیا ہے اور ان کے لئے بھی پھر جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کو یہ دھیان دینا پڑے گا لوگ سکھیں گے کیا نئے جنم کے لئے دشمانش ہے بھی کے نہیں یدی ہے تو لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے یدی ہے تو لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے کیونکہ یدی حکم ہے تو پھر اگر ہم نہیں دیتے تو بھی پاپی ٹھائرتے ہیں اور اگر لیتے ہیں تو بھی پاپی ٹھائرتے ہیں اور اگر حکم نہیں ہے تو بھی اگر دیتے ہیں تو پاپی ٹھائرتے ہیں اور لیتے ہیں تو بھی پاپی ڈھائے اب کوئی کہے گا کہ دشماش دینے والا کیسے پاپی ڈھائے گا سو ہم نے کل جیسے سیکھا تھا لکھے ہوئے سے آگے نہیں جانا اور جس بات کو پرمیشہ ہٹاتا ہے اس کا مطلب اب اسے وہ بات پسند نہیں ہے جیسا اس نے سنت کا جو نیم تھا بنایا اور ابراہم کے ساتھ سنت کے نیم کو باندھا لیکن آگے جا کر اس نے کہا کہ مجھے تمہارے تن کی نہیں تمہارے من کی سنت چاہیے سو اجافہ ہو گیا اسی طرح خداون خدا وچن کو نکھارتا جاتا ہے کارتا نہیں شوڑتا نہیں بلکہ نکھارتا جاتا ہے سو پیارے جی جو تین پرکار کے دشماش کے بارے تک ہم لوگ پہنچے تھے اور آئیے اب دیکھتے ہیں نئے نیم کا قانون ایک ایک پوائنٹ کو لکھ لینا کہیں بھی آپ کو لگے میں نے کلا آپ کا اپنا نمبر دیا تھا آپ لوگ بھیجے جک مجھ کو فون کر سکتے ہیں اور جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کسے کے بھی کمنٹ کا میں جواب فیس بک پر لکھ کر نہیں دے سکتا کیونکہ اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ ہم لکھ لکھ کر کسی کو جواب دیں پھر بھی جیسے کشے بیوادی ہوتے ہیں بیواد کرنے والے وہ بولتے ہیں نہیں آپ نے فیس بک پر بولا ہے تو فیس بک پر ہی جواب دو تو ان کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہونے والی باتچیت کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ پبلک میں جانی چاہیے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگ ڈال دو پھر تھوڑی بہت میند آپ بھی تو کرو نا ہم سے نا سالا کشکڑاؤ کے ویڈیو بھی ہم ڈالیں اور آپ کے کمنٹ کا لکھ لکھ کر جواب بھی ہم دے سوگر آپ چاہتے ہیں کہ باتچیت فبلک تک بھی پہنچیں ہماری کسی بات کو جو آپ جواب سوال کرتے ہو تو پھر وہ آپ لوگوں کے پاس ایک option ہے کہ آپ ہمارے سنگھ ہونے والی بات کو ریکارڈ کریں اور پھر اسے اسی طرح فیس بک پر ڈال دیں اور لوگوں کو سنا دیں سو پیارے جی جو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں وچن کے انصار کر جیسے ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا انجیل 23 ادیائے اس کی 23 آیت 23 چپٹر اور 23 ورس ہے کپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے اب شاستریوں اور فریسیوں کون تھے یہ مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر مسیحی بندہ جانتا اس وقت کے پروہیت لوگ تھے جیسے ہمارے مجموع پندیتیاں بھائی ہوتے ہیں ویسے ہی وہ لوگ تھے ہے کپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے تم پدینے اور سوہ اور جیرے کا دسوان انچ دیتے ہو پرنتو تم نے بھی بستہ کی گمبیر باتوں کو ارثات نیائے دیا اور وشواش کو شوڑ دیا تھا دیا ہے چاہیے تھا کہ انہیں بھی کرتے اور انہیں بھی نہ شوڑتے سو اس ورس کا ہمارے عجیز پاسٹر لوگ جو دشمانچ لیے بینا رہ نہیں سکتے جہاں دشمانچ لیے بینا جن کا گزارہ نہیں ہوتا جہاں جو دشمانچ کے ساتھ بند چکے ہیں جہاں جنہوں نے دشمانچ کو دیان میں رکھ کر اتنا اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کر لیا ہے جسے وہ پورا نہیں کر پا سکتے اس لیے جب ان کے پاس یہ سچائی لائی جاتی ہے تو ویروتہ میں کھڑے ہو کر وہ ایسی کشورسوں کا سہارہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اگر ایسی بات ہے تو ہم نے ایسے کل سیکھا تھا کوئی بھی وچن جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وچن کے انصار خداون خدا اسرائیلیوں کے ساتھ الگ طریقے سے پیش آتا ہے اور ہمارے ساتھ الگ طریقے سے اس بات کو آپ ہمیشہ دیان میں رکھنا اگر وچن کا صحیح پرکاشن سیکھنا ہے تو انتیان میں رہے اسرائیلیوں کے ساتھ سارے کا سارا سسٹم آج بھی پرمیشور کا الگ ہے ان کے ساتھ سارے کے سارے وائدیں الگ ہیں سو ان کا جو پرمیشور نیائی بھی کرے گا وہ بھی جو بیوستہ کے انصار جندگی جی گئے ان کا اس کے انصار ہوگا اور جو یسم سی میں آگے ہیں ان کا اس کے انصار ہوگا سو جدی تو کوئی اسرائیلی نیا جنم پاہ لیتا ہے پھر وہ ہمارے سنگ برابر ہے یدی وہ نیا جنم نہیں پاتا تو اس کے لیے وہی حکم چل رہے ہیں جو یسم سی کے آنے سے پہلے تھے اور اسے انہیں فالو کرنا ہوگا یا سی جو بیتر میں رکھا اچھا ہے اگر کوئی شرعہ کو پورا کرے پرنطو مشکل ہے اسے پورا کرنا لیکن مبارک ہے اگر کوئی پورا کر دے سو پہرے جی جو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تم یہ چیزوں کا دسمہ تو دیتے ہو اور لیتے بھی ہو پرنطو تم نے نیائے شوڑ دیا جبکہ چاہیئے تھا کہ اگر تم یہ سب کچھ یہ مان کر کہ یہ حکم ہے لوگوں کو سکھاتے ہو خود بھی پورا کرتے ہو تو یادی یہ کرتے ہو اس پر اتنا جوڑ دیتے ہو تو تمہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ نیائے پر بھی جوڑ دینا چاہیئے تھا دیا پر بھی اور وشواش کو تم نے لکھایا چھوڑ دیا یہ تینوں باتوں کو تم نے چھوڑ دیا جبکہ چاہیئے تھا پھر یہ بھی پورا کرتے لیکن تم نے انہیں پورا نہیں کیا برکہ تم انہیں شوڑ دیتے ہو سو اب جالتے ہیں آگے کہ پربو یسم سی یہ بات فقیوں فریسوں سے کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے کہا سیکھا تھا اور جب یہ بات ہو رہی ہے ابھی نیا جنم نہیں ہوا ہے جس انتجام میں پربو نے ہم کو بلایا ہے وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے کیونکہ جتنی دیر تھا کہ پربو یسم سی اپنی شہادت نہیں دیتا پوٹر آتمہ پاک پاک روح کلام کا بیج لے کر زمین پر نہیں آتا اتنی دیتا تک نیا جنم نہیں ہو سکتا بیج مرے گا تو نیا جنم ہوگا اس لئے بیج ابھی دھرتی پر ہے اس لئے یہ اگر کوئی کہے کہ نیا جنم یسم سی سے سٹارٹ ہوا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر وہ انجیلوں کے ساتھ سے بات کرتا ہے تو پھر اسے بچن کو بیج دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یسم سی نے خود کہا کہ جتنی دیر بیج مرتا نہیں اتنی دیتا کہ پیدا نہیں کر سکتا سو پیارے جی جو آئیے ہم لوگوں کو شریفشن سے دیکھتے ہیں بائبل میں سے اور پھر آپ لوگ ہی اس کے لحاظ سے ہر چیز پر وچار کر دیجئے گا کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جا نہیں کہہ رہا ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اسے مان لینا اگر میں نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اسے شوڑ دینا کیونکہ اجاد مرجی ہے آپ کے پاس اس لئے آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کا پہنسلہ لینے کے حق دار ہے سو آئیے ہم لوگوں دیکھتے ہیں ایک ادھارن پریرتوں کے کام پنجابی جی کہہ دیئے رسول اللہ دیکھ کرتا پریرتوں کے کام دس ادیائے اس کی چار ورس پریرتوں کے کام رسول اللہ دیکھ کرتا ایکٹس چپٹر ٹین ورس پور اس نے اسے دھیان سے دیکھا اور ڈر کر کہا ہے پربو کیا ہے اس نے اسے کہا تیری پراتھنائے اور تیرے دان سمرن کے لئے پرمیشور کے سامنے پہنچے ہیں پریرتوں کے کام کے اس دس ادیائے کے اس شخصے بارے میں جیدہ دا لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں سیکھ لیں کہ پریرتوں کے کام میں جس شخص کے بارے میں ہم لوگ اس دس ادیائے میں پڑ رہے ہیں یہ شخص کون ہے نمبر ایک یہ کرنیلیس نام کا ایک منوشے تھا جو اٹالین نام پلٹن کا ایک صوبے دار تھا کرنیلیس نام تھا اور اٹالین پلٹن کا یہ صوبے دار تھا اس انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی پراتھنائیں اور دان سمرن کے لیے خدا کے حجور پہنچے پھر پیٹ کرتا ہوں پراتھنائیں اور دان ابھی تک یہ سمسی ویبستہ کے یگ میں ہی ہے اور ویبستہ کے نیجم قانون ہی اسرائیلیوں کو سمجھا رہا ہے اسی دوران ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب سب کچھ پورا ہو چکا ہے اور یہ سمسی اکاش پر جا چکا ہے تو جب نیا جنم کی شروعات ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں یہ جکر آتا ہے پریتوں کے کام میں کہ کورنیلیس نام کا ایک نوچھے تھا جو اٹالین نام کا پلٹن تھا اس انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کی پراتھنہ ہے اور اس کے دان سمرن کے لیے خدا کے حجور پہنچے جاتا کہ ہم نے کال سیکھا تھا کہ دشمانش کا جو حکم تھا اور دشمانش جس قوم سے چلا آیا اور پھر ویبستہ میں اسے لاغو کر دیا گیا وہ اسرائیلیوں کے لیے ان بارہ قبیلوں کے لیے اور ان میں ایک قبیلے نے لینا ہے اور پھر اس میں سے بھی خدا کے لیے نکالنا ہے لیکن باقیوں نے ان کو دینا ہے تو وہ قانون تھا ان کے لیے لیکن یہ گیر قوموں کے لیے پرمیشور نے قانون بنا کر نہیں دیا تھا کہ گیر قوم لوگ بھی اس کو فالو کریں یہ جن کے ساتھ اس نے نیم باندھا تھا جن کو سنسار میں سے چنا تھا ان کے لیے یہ نیم یہ قانون ٹھہرایا تھا وچن میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے کہ خدا 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 نے باقی دنیا کے لیے بھی حکم ٹھہرایا ہو کیونکہ باقی لوگ جو تھے وہ مورتی پوجک تھے سریشتری کی پوجہ کرنے والے تھے پرمیشور کے دشمن تھے اس لیے پرمیشور نے ان کے لیے کوئی بھی نیم اور ودی نہیں ٹھہرائی کیونکہ انہوں نے فینسرا کر لیا کہ ہم لوگ اپنے تکے سے چلیں گے اور پرمیشور نے ان کو ان کی منشہ پر چھوڑ دیا تھا اس لیے ان کے لیے ایسا کوئی بھی حکم نہیں پایا جاتا ہے باوجود اس کے ہم دوسری قوموں میں آج دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں میں بھی دشما دیا جاتا ہے لیکن ان کے بیچ میں ایسا نیم یا قانون لکھ کر نہیں دیا گیا جہاں ایسا کچھ لاجم نہیں ہے جیسا کہ ہم اسرائیلیوں میں پاتے ہیں دیکھتے ہیں اس انسان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی پراتھنہ دانس من کے لیے خدا کے حجور پہنچے ہیں اب اس کے لیے کیونکہ ٹائٹس کا حکم نہیں ہے قانون نہیں ہے ویوستہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے کیونکہ یہ ان کے قبیلوں میں سے نہیں ہے دوسرے شبدوں میں کہیں کہ اس ریلی نہ ہونے کے قارن اس کا سارا سسٹم مل دیکھتے ہیں لیکن اس کے دان جو ہے پرمیشور کے حجور یادگاری کے لیے پہنچے ہیں دان یادگاری کے لیے پہنچے ہیں دشمان نے یادگاری کے لیے پہنچا دان پہنچے ہیں اس ریلی کے بینا اگر کوئی انسان دوسری جگہ پر تھا اور وہ دھارمکتہ کی جیون جیتا تھا تو وہ اپنی دھارمکتہ کو پورا کرنے کے لیے دشمانچ نے بلکہ دان دیا کرتا تھا سو اسی لحاظ سے یہ دان دیتا تھا اور خاص بات اس کے بارے میں لکھی ہے یہ یہودیوں کو بہت دان دیتا تھا تھا گیر قوم کا لیکن یہودیوں کو بھی بہت دان دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے من میں یہ بھی آتا ہوگا کہ یہ خدا کی چنی قوم ہے تو شاید اس لحاظ سے یہ ان کو دان دیتا ہوگا جہاں اس لحاظ سے کیونکہ یہ دھار مکتا کا جیون جیتا تھا اس لیے یہ ان کو اپنی طرح ہی سمجھتا تھا کہ جیسے میں بھی خدا کا بنایا ہوں وہ یہ ہے اب یہ آدمی کیونکہ یہ نہیں ہے اس لیے اس کے لیے دشمانش کا کوئی حکم نہ تھا اس لیے دشمانش دیتا بھی نہیں تھا دان دیتا تھا یہ دان دیتا تھا دشمانش نہیں دیتا تھا نمبر چار اس لیے کیونکہ یہ آدمی راسبہ جی کی زندگی جیتا تھا اس دیتا تھا اس لیے پترس تک جب یہ بات پہنچ ہے تو پترس ان کے لیے کیا کہتا ہے اس لیے پترس نے کہا اب مجھے یہ وشواش ہوا کہ پرمیشر کسی کا پکش نہیں کرتا پریتوں کے کام دس ادیائے اس کی پینتیس ورس ایکس چپٹر ٹین ورس تھرٹی آتے ہیں اور سن کر جو وچن کی آیت لکھتے تھے آج وہ مجھ کو نجر نہیں آرہے ہیں خیر خدا آن پا شش دے تو جو سن رہے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں پریتوں کے کام دس ادیائے اس کی پینتیس ورس تھرٹی فائی اب مجھے یہ نشج ہوا کہ پرمیش کسی کا پکش نہیں کرتا بلکہ ہر جاتی میں جو اس سے ڈرتا ہے اور دھرم کے کام کرتا ہے وہ اس بات ہے یاد رکھیں یہ اس وقت ہلیلویہ یاد رکھیں یہ اس سمیں کے لیے بات ہے جس سمیں اس رائیلیوں میں سے نکل کر یہ بچن جو ہے وہ دوسری کوم پیلنے لگا ہے آج یہ کنڈیشن الاغو نہیں ہوتی کہ اگر کوئی گیر کو میں ہے دھرم کے کام کرتا ہے اور اس کے پاس اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کے دھرم کے کام اسے نہیں بچا سکتے کیونکہ وچن کے مطابق اگر وہ دھرم کے کاموں پر گمانڈ کرتا ہے تو وہ گمانڈی ہے اور گمانڈی آدمی سر کی باشاعت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے اپنے کرموں پر گمانڈ ہے لیکن وچن کہتا مسیح کو جان کر کیے گئے جو کرم ہیں وہ پرمیشور کے حضور قبول ہوگئے اس کو بنا جانے جو کرم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر ایک گمانڈ کو لے کر آتے ہیں کہ ہم ان کے دوارہ بچ سکتے ہیں سو اس وقت اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گیر یسو کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی پائیں اور نجات پائیں کیونکہ معافی یسو مسیح کے نام میں ہی ملنی ہے ڈریکٹ پرمیشور کسی کو مسیح یسو کے بنا معاف کر سکتا نہیں یہ اس کا نیم ہے پرمیشور کا بنایا ہوا یہ نیم ہے کہ پاپ مسیح یسو کے نام میں ہی معاف ہوں گے ادروائی پاپ دھاپے تو جا سکتے ہیں پرنطو معاف نہیں ہو سکتے سو پیارے عجیزو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دھرم کے کام کرتا ہے تو نمبر پانچ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دورہ دیا گیا دان بھی خدا کے حجور قبول ہوتا ہے جیسے اسرائیلیوں کا دشماش قبول ہوتا ہے اس کا دان جو ہے وہ پرمیشور کے حجور قبول ہوتا ہے اس کو فرستے نے یہ نہیں کہا کہ پراتھنا کرتا ہے دان دیتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے فرستے نے آکر اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ کافی نہیں کہ تو پراتھنا بھی کرتا ہے اور دان بھی دیتا ہے بلکہ تجھے چاہیے کہ دشمانچ بھی دے فرستے نے آکر اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ تو پراتھنا کرتا ہے ٹھیک ہے تو دان بھی دیتا ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کام ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں کہا ایسا نہیں کہا دے جا ہے نمبر سات اور نہ ہی پترس نے کہا کہ اب ایک تو ہم فرستے کی بات کو دیکھتے ہیں کہ پترس نے دیتا بھی جب اس کی حقیقت پتا چلتی ہے اس درشن کے بارے میں سارا کچھ کھولتا ہے تو پترس نے کہا اب جب کہ خدا نے تجھے قبول کر لیا ہے اب جب کہ خدا نے تجھے قبول کر لیا ہے تو تیرے لیے یہ جروری ہے کہ دشمانش دے لیکن پترس بھی اس کو ایسا کچھ نہیں کہتا بلکہ جب پترس ان کے ساتھ بچن کی باتیں کر رہا تھا تو پاکرون پر اتر آیا تو پترس نے کہا کہ اب کون انہیں روک سکتا ہے کون انہیں روک سکتا ہے کہ یہ ببتسمہ نہ لیں کون انہیں روک سکتا ہے کہ یہ نئے جنم کے باگی نہ ہو اس نے کہا کہ انہیں یس مسیح کے نام میں ببتسمہ دیا جائے حالیلویہ سو آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی نہیں کہا فرستے نے نہیں کہا کہ تجھ میں کمی ہے تو دشمان نہیں دیت تھا پترس نے نہیں کہا کہ اب تجھے دشمان دینے کیونکہ پہلے تے تے گیر یہودی تھا گیر مسیحی تھا اب مسیحی بن گیا ہے اور اب تو کیونکہ ہم یہودی ہیں اس وقت وہ پترس یہودی وں آپ لوگوں کے پاس میسے ٹھیک ڈنگ سے پہنچ رہا ہے اگر نہیں پہنچ رہا تو پلیز آپ لوگ مجھ کو لکھ بتا سکتے ہیں اگر کوئی پرورم چل رہی ہے نیٹ ورک کے سبند میں تو پلیز آپ جرور بتا دیں تاکہ کوئی بات سننے میں مس نہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب آپ لوگ تھوڑی دیر میں بتا دیں نا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میں کوشش کی ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی لیکن پھر بھی اگر کوئی پرولم آئے تو آپ مجھے پلیز کرپا کر کے جرور بتا دی جئے گا اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا سو بتائیں ابھی سمسیا تو نہیں آرہی میرے خیال سے اب ٹھیک ہو جائے گی تو جو بس ہو گیا میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا تو چلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں نمبر سات پر پہنچے تھے کہ نمبر اس کے ساتھ دوسری ایک اور مثال لیتے ہیں یہ سب کچھ میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ جس ویشہ کو نے شروع کیا اتنی ادھانے دینے کا مطلب ہم اس کو پوری بریقی سے سیخ لیں ہوا میں باتیں نہ کریں اپنے مند سے کسی کو نہ ہم گلت ٹھہرائیں اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا اسے کافی سمی ملے کی بات ہے ایک بڑے مشہور سیوک ہیں بڑے آدھری یوگی بھی ہیں بچنگا بھی کافی ان کو گیان ہے facebook پر تکری گنڈی لی ان کا پروگرام اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد جا کر دنیا کے ساتھ سمجھوتے والی باتیں شروع کر دی لیکن ہمیں سمجھوتے والی بات نہیں میں اس میں صد کروں گا کہ نئی دینا ہے لیکن آپ کی گردن پر تلوار نہیں رکھوں گا کہ آپ کیوں دیتے ہو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں بچن میں بات لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ نے نہیں دینا ہے اس کے لئے میں مجبور نہیں کروں گا لیکن یہ دھیان رکھنا پھر دینا ہی ہے تو پھر وہ دونوں بھی نکال نا پھر آپ کو 30% نکال نا یہ بھی یاد رکھنا لیکن وچن اس کی اجازت دیتا نہیں یہ میں آپ بت دو اور وچن سے جو آگے جائے گا وہ بھی بخشا نہیں جائے گا جو وچن سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا آواز آرہی ہے پکچر نہیں آرہی سو جی ابھی تو یہ نیٹو میرک کی پرولم ہے تھوڑا تھوڑا چلتی رہے گی لیکن ہم خدا آپ بھی دعا کریں خدا اس مسیہ کا حال کرے تاکہ ہم جو مشہ شروع کیا وہ سیکھ سکیں سو پیارے جی جو نئے جن پائے ہوئے بندے کے لئے حکم نہیں ہے یونہ کی انجیل آٹ ادھے کے اکتیس ورس کے انسار وچن یہ بتاتا ہے کہ جو وچن پر کھڑا ہے وہ اس کا شگرد ہے وہ شگرد نہیں ہے جو کچھ بڑھاتا ہے یا کچھ گڑھاتا ہے جیسا ہم نے کال سیکھا تھا لکھے ہوئے سے آگے نہیں جانا جدی اس نے لکھ دیا ہے تو دو اگر نہیں لکھ دیا ہے تو نہیں جنا ہے تو آگے چل کر لوگوں کے بارے آگے چل کر لوگوں کے منوی یہ بات آتی ہے پھر سیو کیسے چلے گی اگر دشماش نہیں آئے گا تو سیو کیسے چلے گی تو ہم لوگ وہ بھی کلیر کریں گے کہ دشماش کے بینہ بھی سیوہ چلتی ہے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی یدی نوحہ کی کسٹی دان اور دشماش کے بینہ مکمل ہو سکتی ہے تو یہ کسٹی بھی مکمل ہو سکتی ہے اس بات کا ہمیں دیار رکھنا ہے کوئی مجھ کو فون کر کے ڈسٹرب کر رہا ہے سو پلیج وہ فون نہ کریں اگر وہ اس میسیج کو سن رہا ہے اور پہلے جو ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے دوسری مثال پر دھنی جوان اور یسو مسی کے بارے میں ہم لوگ بچر میں پڑھتے ہیں اس کا بچر میں دیکھتے ہیں حوالہ میتھیو مطی کی انجیل اس کا چپٹر 9 19 اور ورس 16 to 22 میتھیو اس کا 19 ادی اس کی 16 سے 26 ورس تک اس کے بعد لوکا کی انجیل 18 ادی اس کی 18 سے لے 24 ورس تک میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مطی کی انجیل 19 ادی 16 سے 22 تک لوکا کی انجیل 18 ادی اس کی 18 سے لے 24 تک سو یہ دو جگے پر ہم لوگ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس کا سوال ہے کہ میں کیا کروں جو ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے جو مکھے بات پر 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 پوشی وہ یہ تھی کہ میں کون سا بلا کام کروں جس سے ہمیشہ کی زندگی پاس کون سا بلا کام کروں اور جواب میں اور دوسرا پربو نے کہا کہ جواب میں پربو یشمسی نے کہا تو حکموں کو مان اور اب جب یشمسی نے کہا اس کو کہ حکموں کو مان تو جواب میں پربو یشمسی نے کہا حکموں کو مان اور اب ہم دیکھیں گے آگے کہ اس کے پرتی کیا جواب تھا جب یشمسی کہتا ہے کہ تو حکموں کو مان کیونکہ یہ تو حکموں کو مان نیوالا تھا اس لئے گرب سے پوچھ رہا ہے کون سے حکم جب یشمسی نے کہا نا کہ حکموں کو مان کیونکہ یہ حکموں کو مان نیوالا تھا تو جو حکموں پر چالتا ہے یہ تو گرب ہوتا ہی ہے تو اس خاص حکموں کی طرف کروایا جب اس نے بولا کہ کون سا حکم کیونکہ اس کے پتا تھا میں سب بھی حکموں کو پورا کرتا ہوں تو یشمسی نے کہا حکموں کو پورا کر تو کچھ خاص حکموں کی حکم تو بہت ہیں لیکن کچھ خاص حکموں کی طرف پرب یشمسی نے اس کا دھیان جو تھا وہ کروایا جیسا بچن کے حکم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 613 حکم جو ہیں وہ بائیبل میں لکھے گئے ہیں لیکن پوری یشمسی نے اس کو کچھ خاص حکموں کے پر اس کا دھیان کروایا اور وہ کیا تھا یہ مطی کی انجیل کے انسار وہاں پر شئے باتیں لکھی ہیں جن حکموں کی طرف پوری اس سمسی نے اس کا دھیان کروایا لکا میں پانچ باتیں لکھی ہیں سو مطی کی انجیل میں لکھا ہے خون نہ کر جنا نہ کر چوری نہ کر جو ٹھیک گواہ نہ دے اپنے ماں باپ کا آدھر کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے جیسے پیار کار یہ لکا کی انجیل میں نہیں لکھی سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھڑ بڑھ ہے یعنی کہ کچھ خاص باتوں کی طرف ہو جب پربو اس کا دیان دیتا ہے تو بات ہے صرف حکموں کو پورا کرنے والی سو دھنی آدمی نے کہا یہ سب تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں اب مجھ میں کیا کمی ہے پھر ویسی ہی بات وہ کر رہا ہے جیسا اس نے کہا کون سے حکم اب وہ کہہ رہا ہے جو حکم تو کہہ رہا ہے ان کو تو میں بچپن سے پورا کرتا آیا اب مجھ میں کمی ہے تو جیدی کمی نہیں ہے پھر تو میں باشاعت کا دکاری ہوں تو پھر میں کہا جاؤں یہ سائلنٹ شبد ہے ایسا کہا نہیں کہنے کہ وہ لاگ بگ شرعہ کے سارے حکم کو پورا کرتا تھا ایک بات یہاں پر کلیر ہوتی ہے کہ وہ لاگ بگ شرعہ کے سارے حکم کو پورا کرتا تھا اس لئے پرابو نے کہا تجھ میں اب بھی ایک بات کی گھٹی ہے جب اس نے بچوان سے پورا کرتا رہا تجھ میں اب بھی ایک بات کی گھٹی ہے پہلے تو کچھ حکم کی طرف دھیان پر دلاتا ہے لیکن یہ جو حکم بھی دے رہا نا یہ کلیر نہیں لکھا ہے لیکن یہ بھی حکم تھا کیونکہ بچن میں آگے جل کر دیکھتے ہیں کہ دولت سے محبت کرنے والا بھی مورتی پوج کے برابر مانا جاتا ہے تو مورتی پوج کو خدا خدا نے Old Testament میں اور New Testament میں بھی پاپ ٹھہر آیا ہے اس لئے پربو یاسمسی نے جب حکم کی طرف دیان دلایا تو پربو یاسمسی خود پہلے اگام جیان میں جانتا ہے کہ یہ سارے حکموں کو پورا کرنے والا بندہ ہے جو میرے پاس آیا ہے لگ بگ سارے حکموں کو پورا کرنے والا لیکن باوجود اس کے پھر بھی یہ اس لیول تک نہیں پہنچا کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکے کیونکہ سوال اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیا سے بن کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے سو یاسم سی نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی گھٹی ہے اور وہ گھٹی یہ تھی کہ یہ بندہ دولت سے بہت محبت رکھتا تھا گھٹی کیا ہے کہ یہ بندہ دولت سے بہت محبت رکھتا تھا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یاسم سی کہ رہا ہے ایک بات کی گھٹی تو سیدھی سیدھی بات ہے یہ ہی گھٹی ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہیں تو باقی سب ٹھیک کلیر ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھہرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پربو نے اسے تین کام کرنے کو کہا ایک حکم نے دیا بات اوپر پڑھتے ہیں کہ پربو یاسم سیدھ کہا تجھ میں ایک بات کی گھٹی ہے لیکن کام اس کو تین کرنے کے لئے کہا نمبر اپنا سب کچھ بیچ ڈال یہ بہنس کہ سکتا ہے پربو تو نے دشمانچ دینے کے بعد ہم لوگ حکم پورے ہیں جب دشمانچ دیتے ہیں تو نے کہا تھا تو میں تو تینوں قسم کا ہی نکالتا ہوں اب تو کیوں کہہ رہا ہے کہ سب کچھ بیچ جب نے نیجم ٹھہرا دیا دشمانچ دینے والا دھرمی ہے تو پھر تو اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سب کچھ بیچ اور کیا یہ صرف میرے لئے ہے کہ سب کی لئے ہے ترے طرح کے سوال ہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن اب پربو یسوم سی جو ہے چن نے دکھا رہا ہے جیسے اب رہم اور یکوب کے دوارہ پربو نے چن دکھا یا تھا کہ آنے والے سمیں میں وہ دشمانچ کے سسٹم کو شروع کرنے جا رہا ہے اسی طرح اب ہم کو پربو یسوم سی کے جمین پر آنے پر یہ چن ملنے شروع ہوتے ہیں کہ اب وہ اسی دشمانچ کو ہٹانے جا رہا ہے تو ہم جہاں وہ دشمانچ کو چن کو بتانے جا رہا ہم لوگ کلیسیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ نا جی جو یہ حکم نہیں حکم سے پہلے بھی اپراہم نے دیا تھا کیونکہ ہم نے لینا ہے اس بات کی ہم جنتانی کے دشمانچ دینے کے بعد یہ لوگ خدا کے حکم کو ہم کو اپنی چنتہ لگی دشمانچ نہیں دیں گے مارے جائیں گے جان رکھیں سیوک کے من میں پربو کے لیے یہ گہر ترین ہے کہ یہ لوگ دشمانچ دیں گے تو پربو کے حکم کو پورا کر رہے گے نا 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 اس کو یہ چنتہ نہیں ہے اس کو تو چنتہ یہ میں مارا جاؤں گا اگر دشمانچ نہیں آئے گا اس لیے یہ ان چنوں کو تو فٹا فٹا بتانے کی کوشش کرتا ہے یہ صرف وصہ کا حکم نہیں یہ شریعت کے پہلے بھی تھا اس کو لے کر آئے گا اب جب پربو ہٹانے جا رہا اس کے لئے جو چن ہے ان کو یہ کبھی نہیں بتائے گا تو بیٹا یہ اگر بتانا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر بتانا ہے بھائی لوگو بتانا ہے اگر مجھ سے کوئی چھوٹے ہیں میرے بچوں سمان سیوہ کر رہے ہیں اگر بتانا ہے اگر مجھ سے بتانا کہ اس نے چن دکھایا کہ بند کرنے والا شروع کرنے والی بڑا بڑ بات نکال نکال کر لاتے ہو اور جب بند کرنے جا رہا جیسے ان کے دوارہ چن دیئے گئے تھے کہ شروع کرنے جا رہا ہے بتاؤ نا ایک بات بتاتے ہو سو میرے پیارے سیوک بھائیو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دشماش کو بتانے کے پیشے آپ کے اندر یہ گہرت نہیں ہے کہ آپ دشماش کا بتا کر ان کے دوارہ پرمیشق حکم کو پورا کروانا چاہتے ہو بلکہ اس کے پیشے آپ کی دو بھاونائیں ہیں نمبر ایک آپ لوگ ان کو لالچ دیتے ہو کہ اگر دشماش دوگے تو ملاقی کی کتاب گھر ریفرنس دے کر آپ ان کو لالچ دیتے ہو کہ تم لوگوں کو بہت آشش اور برکت ملنے والی ہیں دوسرا اس کے پیشے کی باونہ آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتا کر لوگوں کو تیار کرتے ہو کہ آپ کا گھر بھرے تیسری بات آپ کے من میں بلکل نہیں ہے کہ یہ کر کے خدا کے حکم کو پورا کریں گے ایسا آپ کے من میں بلکل نہیں ہے اور اپنے من سے پوچھ لینا اگر اس وچن کو سنے تو اپنے من کو سکھانا ہے کلیسی کو کسی بات کو شوڑ نہیں سکتے ساری باتوں کی شکشہ دینی ہے نمبر ایک اس کو بولا گیا اپنا سب کچھ بیچ نمبر دو صرف بیچ نہیں بلکہ کنگالوں کو دے دے صرف بیچ نہ نہیں ہے پربی یسو سین اس صرف بیچ بیچ کلی نے یہودی ہے تو لاجم ہے کہ یہ جو شرعہ کو پورا کرتا ہے تو دشمانش بھی دیتا ہوگا لیکن دشمانش دینے کے باوجود بھی پربو اسے کہہ رہا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا پربو تیرے حکم کے مطابق دشمانش دینے کے کارن میں باقی تو حکم پورا کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں تو دشمانش دینے کے کارن میں تو در میں ٹھہر چکا لیکن اس کا دشمانش بھی پربو کی کانٹیو نہیں کر رہا ہے پربو کہہ رہا ہے اپنا سب کچھ بیچ کیونکہ تو نے سوال کیا ہے میں کون سا بھلا کام کروں کہ سر کی باشاعت کا ادھکاری بنو ہمیشہ کی زندگی کا ادھکاری بنو کون سا بھلا کام کروں آپ دیکھنا جو بھلا کام پربو یس مسی نے بتایا ہے یہ سیوک بیچارے یہ بھلا کام تو بتاتے نہیں ان کے لئے تو بھلا کام یہی ہے کہ یہ سیوکوں کا گھر برتے رہیں یہ چکھاتے ہیں یہ لوگ لیکن پربو یس مسی جس کو بھلا کام کہتا ہے آپ دیکھ نا بھلا کام کیا تھا یاد رکھ نا وچن سے ادھر جانا نا ادھر جانا بھلا کام کیا ہے نمبر ایک تو پربو یس مسی نے بھلا بھلا صرف پرمیشوری ہے اب آگے جو بھلا ہے نا کہ اس حکم کے مطابق نردوش بھی ہے کیونکہ باقی حکم تو پورا کرتا اس کے ساتھ ساتھ وہ شرعہ کے حکم کو بھی پورا کر رہا ہے تو یہ نردوش تھہرتا ہے اور جب شرعہ کے انساء دشمانج دے رہا ہے تو پربو کو کیا ضرورت پڑی اس کو کہا کہ وہ صرف رمیش ہے تو نے کہا بھلائی کا کون سا کام کروں کون سا بھلا کام کروں بھلا کام پر یسم سی بتاتے ہوئے بھلا کام کیا ہے مجھے یقین ہے یہ دشمانج کے لٹیروں کے لئے تو یہ کنین کی گولی بن کر کام کرے گا دشمانج کے لٹیروں کے لئے وچن کو سمجھ تے ہیں اور وچن سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے یہ وچن بہت آشش اور برکت کا کارن بھلا کام بھلا کام یہ نہیں پربو نے کہا دشمانج دے کیونکہ وہ آرہی دے رہا ہے اس کا بھلے کام پر نہیں ہے شی سو قطی حقم پورے کان بھلے کام ہی ہیں لیکن ایک کوئی ایسا کام اس کے نہیں ہو رہا جسے اس کو کرنا ہے جب شرعہ کے نصح دشمانج دے رہا ہے تو پھر پربو کو کیا ضرورت پڑی کہ اس کو کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ اور کنگالوں کو دے دے کنگالوں کو کیوں دے دے جب کے حکم تو اس طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہاں یہاں پربو نے اس کو یہ نہیں بولا کہ اپنا سب کچھ بیچ اور اس بندھار میں دے آ یہاں تو دشمانج دے کر آتا ہے آج دشمانج حیکل میں لیا جاتا ہے اور دیان رکھنا پوری بائبل میں کہیں بھی دشمانج جو ہے وہ حیکل میں نہیں دیا گیا سب کچھ خدا کے فجل سے پورا کلیر کر کر کے کھولوں گا تاکہ کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جس سے دوبارہ کوئی کلیسیہ کو گمراہ کر سکے پوری بائبل میں کہیں بھی جو دشمانج ہے وہ حیکل یعنی کہ وہ پویتر ستھان یہاں پر عبادت ہوتی تھی وہاں پر پوری بائبل میں کہیں بھی دشمانج دیا یا لیا گیا نہیں حیکل میں صرف دان دیا جاتا تھا دشمانج نہیں دیا جاتا تھا ملاقی کی کتاب میں وہ صاف کر کے لکھا ہے جس ورث کو یہ لوگ بڑا جوڑ جوڑ دے گلہ پڑ پڑ بتاتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دشمانج کہاں پر دینا ہے جو دشمانج کا حکم تھا دشمانج جو ہے وہ ہٹل سے ہٹ کر جو سٹور تھا جو بندھار تھا وہاں پر دیا جاتا تھا اور جاجک وہاں پر بیٹھ کر اس کو لیتا تھا وہ بھی آگے جا دیکھیں گے جاجک لینے کا طریقہ کیا تھا اور آج کا جاجک لیتا کیا تھے دینے والے کا طریقہ کیا تھا اور آج کا دینے والا دیتا کیا سب کچھ سکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بیج اور بندھار میں دے دے یہ یہ اسمسی رہو اس لئے سب کچھ بیج اور جا بندھار میں دے جان لیویوں کو دے پہنے تو دشمانج دیتا تھا اب سارا کچھ لیویوں کو دے دے جان سارا کچھ بندھار میں دے دے ایسا کچھ نہیں بولا بولنا چاہیئے تھا اگر نئے جنم میں پرمیشور کی کوئی بیج اور لیویوں کو دے دے حیکل کی مرمت کے لیے دے دے ایسا کچھ نہیں بولا بلکہ بولا ہے کنگالوں کو دے دے آگے جا کر دیکھیں کہ کنگالوں کو دینے کیلئے پرمیشور کیوں بول رہا ہے کیونکہ بھلے کام کی بات کی ہے کہ میں کون سا بھلا کام کروں آج تو لوگ یہی بتا رہے ہیں بھلا کام تو یہی ہے دو بندھار بڑی رہیں گے تمہارے رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہوگی نمبر تیس میں پہنچتے ہیں ہم لوگ اور نہ ہی اس کو یہ کہ اپنا سب کچھ بیج اور اس کا دشماش بندھار میں اور باقی کنگالوں کو دے دے پربو یس مسی نے دھنی کو یہ نہیں کہا کہ اپنا سب کچھ بیج اور اس کا دشماش بنے گھو لیوی کو دے دے اس کا ایک دشمان جو برے دنوں کے لئے ایک دشمان کنگالوں کے لئے وہ نکال تینوں کسوں کا دشمان نکال دے اور باقی جو ہے وہ تو ادھر باقی کو کنگالوں کو دے ایسا بھی نہیں بولا یعنی اس کو یہ نہیں بولا کہ بیج اور دشمان جو ہیں جہاں پہنچنے جائے وہاں پہنچا دیں باقی کنگالوں کو دے لیکن یہاں پر یس سی سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے اپنا سب کچھ بیج اور کنگالوں کو دے دے تو کیا آج کے ان سیدھا کو ہم لوگ کنگال سمجھیں کیونکہ یہاں پہ لکھا کنگالوں کو دے دے تو کیا آج کا سیدھا گھر گیا ہے اس کا سٹنڈرڈ اتنا لو ہو گیا ہے کہ یہ اپنی گنتی کنگالوں میں کروا رہا ہے ہیکل کا مطلب سمجھیں کہ یہودیوں کا چرچ تھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے پربی یسیم سی نے ناد اس کو یہ کہا کہ تو اس کو بیچ دشمان جا چاہیے وہاں دے دے اور باقی تو کنگالوں کو دے دے لیکن یہاں پر حکم آیا سب کچھ بیچ اور کنگالوں کو دے دے آج بھی یہ لوگ رسول کے کرتاب اپریتوں کے کام کی وہ ایک جیمپل دیتے ہیں کہ پترس نے جب پرچار کیا تو تین ہجار لوگوں نے اپنا سب خوش بیچ کر لگ کر ان کو دے دیا اب یہ لوگ جو ہے نا وچن کو توڑ مرود کر گما ماف را کر لینے والی بات ہی کر گ اور اس کے ساتھ جوڑ کر پیش کر دیں گے کس کو بولا تھا سب کچھ بیچ اور کنگالوں کو دے دے وہاں پر انہوں نے سب کچھ بیچ اور لاکر پریرت وں دیتے ہیں سو سیو کنگال نہیں خدا کا چنہ ہوا بھی شکت ہے جو بہت وں اور یکوب دوارہ دشمان دلا کر دکھایا جب وستہ کے یکمے شروع کرنا تھا اس کو شروع کرنے سے پہلے خدا خدا نے چن دکھایا کہ وہ کچھ کرنے والا ہے جو وہ دے رہے ہیں اس کو آگے جا کر نیم بنانے والا ہے پہلے نیم نہیں تھا اور یہ بھی سیکھیں کہ ابراہم نے جب دیا تو کس حالت میں دیا ہے ابراہم نے دشمان شکرانے کی بھیٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے بتیجے لوت کو شڑا کر لیا تھا ید جیت کر آیا تھا خوش تھا خوشی کا شکرانے کا نجرانہ تھا دشمان کے روپ میں جو ملک صدق کو دیا جو یکوب نے دیا اس نے منت مانگی تھی یکوب کو دشن میں پرمیشو نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے سارے کام کو سفل کر تجھے لٹا لاؤں گا تو تجھے ایک کنڈیشن کو پورا کرنا ہے میں یہ تیرے ساتھ سب کچھ کروں گا پرند تجھے سب کچھ دشمان دینا پڑے گا خدا نے نہیں کہا خدا نے نہیں کہا یکوب نے منت مانگی جب سویا ہوا تھا پتھر کو سرانے رکھ کر درشن ہوا صبح اٹھا جا گا اور وہاں پر منت مانگی ہے جدی تُو میرے سارے کام کو سفل کر اور مجھے کشرتہ سے لٹا لائے تو میں اپنے سب کاسے کا تجھے دشمان دھوں گا تو یہ ایک وہ کمیٹمنٹ خدا کے ساتھ کر رہا ہے یدی تُو میرے ساتھ یہ بھلائی کرے گا تو میں بھی اس بھلائی کو یاد رکھتے ہوئے تجھے تیرے نام دشمان نکال گا سو پیارے عجی جو یہاں پر بات ہمارے سامنے آتی ہے خطرناک جو بات ہے ابراہم نے تو دشمان دیا کیونکہ اس کے سامنے ایک لینے والا ہے جو ملک صدقی پدوی نصار ہمیشہ جاج درم کا راجہ ہے جس کو اپنے درستانت ہے اور بچر میں اس کے بہت سارے ریفشنس بھی ہم کو ملتے ہیں اس میں کوئی دورائے بھی نہیں ہے سو ابراہم کے سامنے کے لینے والا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ابراہم نے کیوں دیا کیونکہ آگے جا کر ویوستہ میں اس کو کلیر کر دیا گیا کہ اس نے کیوں دیا تھا لیوی ابراہم کے اندر تھا اور پرمیش چاہتا تھا جسے اس نے لینے والا ٹھہرانہ ہے وہ پہلے دینا سیکھے تو اب یہ جو سیوک لوگ ہیں جو دشماش لیتے ہیں ان کو بولو کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پربو کو ساکشی مان کر بتاؤ جتنا پریشر تم لوگوں پر دشماش لینے کیلئے ڈالتے ہو کیا تُو نے خود وشواسی کے جیون میں اسی لگن اور اسی محنت سے جیسے لوگوں سے چاہتا ہے کیا تُو نے پوری وفاداری کے ساتھ دیا یا تو نے اس حکم کو خود پورا نہیں کیا تو کون ہوتا ہے دوسروں کو اس لیے کہنے والا سو ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کو اور ایسا کام نہیں کر رہا ہے ہم نے سو یاد رکھیں اگر ہم کے سامنے تھا جس کو اس نے دشمان دیا لیکن خطرناک بات بتانے جا رہا ہم یقوب کے سامنے کوئی لینے والا نہیں ہے یقوب نے کرتا ہوں ابراہم نے دشمان دیا کیونکہ اس کے سامنے لینے والا کھڑا ہے ملک صدق کی پدوی کے انسار ہمیشہ کا جاجب دھرم کا راجہ وہ کھڑا ہے اس کے سامنے ابراہم تو اس کو دیتا ہے لینے والا ہے لیکن یقوب کے سمی میں جاجب تو کوئی ہے نہیں یقوب نے دوں گا اور اس نے دیا بھی اب دیا کس کو یہ بھی تو بتاؤ نا ہم لو کہتے ہیں دشمان پرمیشور کے نام پر دو تو میں پوچھتا ہوں کون سا ایسا پوست آف ہے کون سی ایسی بینک ہے کون سا ایسا انٹرنیٹ سسٹم ہے کہ وہ لوگوں کے سی لیا ہوا جو دشمان ہیں وہ پرمیشور کے حضور کیسے پہنچتا ہے وہ تو پرمیشور کے نام پر ہمارے گھر میں آتا ہے ہماری ایشور رام کو پورا کرنے کے لیے پرمیشور کے پاس پہنچ رہے اپنا سب کچھ بیچ کنگالوں کو دے دے سور میں تجھ دان ملے گا ہم لوگ کہتے دشمان چدو تم کو یہاں پر دان ملے گا اب یہ لوگ یہاں کے تو ہے نہیں لکھا تم دھرتی کے نہیں تم ہم نے تس سے مس نہیں ہم لیتے تھے لیتے رہنا ہے ہم نے دشمان کے لٹے بنے رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے یہ سمسی کو یہودیوں کی طرح سلیب پر کیوں نہ چڑھانا پڑے ہم اس کو سلیب پر دوبارہ چڑھا دیں گے لیکن اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے اپنی بات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے جیسے یہودی اپنی بات سے ادھر ادھر ہونے کیلئے تیار نہیں تھے اتنے ٹیٹ ہیں ہم اس طریقے سے بچن کا سامنا کرنے تک کیلئے تیار ہو جاتے ہیں یہ بات یاد رکھ کنگالوں کو دے دے وستہ کے یگ میں خدا نے جو کرنے والا تھا وہ ابراہم اور یکوب کے دورہ دشتاند کیرتی پر اس نے اس کو پیش کروایا اب پربو جو نئے جنم اب پربو جو نئے جنم کے لوگوں کے بیچ شروع کرنے والا تھا پربو جو نئے جنم کے لوگوں کے بیچ شروع کرنے والا تھا اس کا چن وہ یہاں پر دکھا رہا ہے جیسے ابراہم یکوب کے دورہ وہاں پر چن دکھا رہا ہے کہ وہ دشمانش کو لگو کرنے جا رہا ہے اب یہاں پر پربو اس چن کو دکھا رہا ہے کہ اب پربو دشمانش کو بند کرنے جا رہا ہے شروع کرنے سے پہلے بھی چن دکھا رہا ہے شروع کرنے چن تو ہم لوگوں کو بڑی اچھی نظر آ جاتے ہیں شروع کرنے چن کے اوپر تو ہم لوگ پورا منن کر لیتے ہیں پورا دھیان دیتے ہیں لیکن بند کرنے والی بات نہیں بتائیں گے کیونکہ اس میں ہمارا چل رہا ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں گجارہ ہو رہا اس لیے یہ لوگ دشوان سے منہ کر رہے ہیں تو ہم تو سب ہی چل رہے ہیں یہاں پر آ کر دیکھ لو ہمارا کیسے چل رہا ہے اور دیکھ لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگ آ کر واپس جاؤ گے وہ جو کہتے ہیں ویسے ہیں صرف کہتے نہیں اور اگر یہاں آنے سکتے تو جن کے بیچ ہم سیوہ کرتے ہیں ان سے ہماری زندگی کا حال آپ لوگ جان سکتے ہو صرف کہتے نہیں بلکہ کرتے ہیں ہاتھی والا کام نہیں کھانے کے اور دکھانے کے اور جو کہتے ہیں اسے کرتے ہیں ہم نے دشماش لینا ہے اس لئے ہمیں ابراہم اور یقوب دوارہ دیا گیا دشماش تو ایک دم سے یاد آ جاتا ہے وہ ایک دم ہمارے اندر سما جاتی ہے دوسرے کو بتانے کے لئے لیکن یہ بات نہیں ہمارے اندر آتی کہ یہاں پر بھی چن مر رہا ہے کہ اب نہیں دینا ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن اب نئے جنم میں دشماش نہیں لینا ہے اس کے بارے میں جو چن نے ہمیں دکھائے گئے ہیں ہم ان کی طرف جان بجھ کر دھیان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہی نہیں جو چن شروع کرنے کے لئے ہیں ان کی طرف ہم نقصان ہے اور ہم اپنا نقصان کیوں سہیں گے اس لئے ہم اصلی بات کسی کو بتائیں گے نہیں تو یاد رکھو حساب لینے والا آ رہا ہے کام آگ میں سے نکل نے والا ہے ہر ایک کو اس آگ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور تیان رہے لکھا ہے وہ بسم کرنے والی آگ ہے اس لئے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے برداشت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیٹ ہو جائے برداشت کر رہا ہے تاکہ اس کی برداشت کی ہم لوگ قدر کرے حلیلویہ سو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مطی کی انجیل اس کا 22 آدھائے اس کی پندرہ سے لے اکیس آیت تک کہ انسار ہم لوگ جیسا پڑھتے ہیں مطی 22 کی پندرہ سے لے اکیس کے انسار کیسر کا کیسر کو اور پربو کو دو اس کے بارے میں جھٹ سے کہیں گے کیونکہ ہم نے ہمارا اپنا سوارت پورا کرنا ہے لینے والی جو باتیں جب وہ کرے گا تو اس بات کا ادارن بھی آپ کے سامنے رکھے گا کہ پربو نے سکھا مگویا تھا اور کہا تھا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اب جہاں دینے والی لینے والی بات ہے وہ تو فٹا فٹا دینا ہے ہم دینے کے لئے تیار ہیں پربو کو کہاں پر لگا ہو ہے جہاں پر اس نے لینا ہے پربو کا پربو کو دو یہ تو کہتے ہو پربو کا پربو کو کیسے دینا یہ بھی بتاؤ ساری بات بتاؤ ساری بات سکھاؤ ایک بات کیوں سکھاتے ہو جب آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ سار کا سار کو پربو کو دو ان کو بولو ہاں دیتے ہیں بولو کہاں پر آفیس ہے پربو کا کہاں پر پربو لینے کے لئے بیٹھا ہے ہم کو بتاؤ ہم لوگ دے کر آتے ہیں ہم ہمارا چرچی ہے تو ہے اس کا آفیس تو پھر اس دشمانش کے لٹے بن چکے ہیں لینے کی بات ہم ہم کریں گے اس طرف ہی آپ کا دیان لے کر جائیں گے سو کیسر کا کیسر کو دو پربو کا پربو کو دو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیسر کا کیسر کو کیسے دینا ہے پربو کا پربو کو کیسر کا تو کر کے روح میں جائے گا لیکن اس کا ٹائس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں دشمانش کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں پربو کا تو بہت کچھ ہے جو پربو کے پاس جائے گا لیکن پربو تو صاحب کہتا ہے تم نے میری ٹھرائی ہوئی قربانیا میرے آگے چڑھائی تو تو کیا وہ تیری تھی ون کے سب پشو تو میرے تھے تو نے مجھے کیا دیا تو نے میرا ہی دیا مجھ کو لٹھائی تو نے کیا دیا پربو کا پربو کو دو پربو کا پربو کو دو جو پربو کا ہے وہ ہی اٹھا کر پربو کو نہ دو جو تمہارے بیچ ہے پربو کا وہ پربو کو دو نا تم تو پربو کا اٹھا کر دے رہے ہو اور اپنا نام بنا رہے ہو کون سا ریویلیشن بتا رہے ہو یہ بھی تکلیسیا کو بتانا پڑے گا میرے عجیزو ویرودتہ کرنے کے لیے تو بڑی جلدی کھڑے ہو جاتے ستے کو قبول کرنے کی بھی ہمت رکھ کیونکہ ستے کو جانے ہوگی تو ستے تمہیں ازاد کرے گا ہالیلویہ سو یہ بات بھی آپ کو جات سے بتائیں گے لیکن یاد رکھیں لیکن ہم لوکا انیس آٹھ اور نو کے انصار اس کا سیدھا مطلب کلیسیا کو کبھی نہیں بتائیں گے ہم کیسر کا کیسر کو اور پربو کا پربو کو دو یہ تو بتائیں گے لیکن لوکا کی انجیل انیس ادائے کی آٹھ اور نو ورس میں جو سیدھا سیدھا مطلب لکھا ہے اس کو ہم کبھی کلیسیا کو نہیں بتائیں گے جہاں پر لینے دینے والی بات ہے جو ہمارے ساتھ کیسر کا کیسر اور پربو کا پربو کو دو تو پھر یہ بھی دیان رکھو کہ لکا کی انجیل انیس کی آٹھ اور نو بھی بتاؤ راہل کپور جی پوچھ رہے ہیں پھر کسے دیں تو میں بتاؤں گا جی کس کو دینا ہے ابھی وہی بات کلیر کرنے جان پربو کے پاس کیسے پہنچتا ہے وہ پربو خود ہی بتا رہا ہے لیکن وہ پربو کا پربو کو کیسے پہنچتا یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ ہی سے سچے اور جھوٹھے سیوک کی پہچان ہو جاتی ہے یہ ہی سے پکڑا جاتا ہے وچن کے دوارہ ہی پرکھا جائے خدا ہے اور خدا پرکھنے کی خدرت رکھتا ہے لیکن خدا کبھی بھرائیوں کے ساتھ کسی کی پرکھ نہیں کرتا بھرائیوں کے ساتھ تو دوسرا پرکھ کرتا ہے پربو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہی پرکھ کرتا ہے متی کی انجیل بائیس کی پندرہ اکی تو بتائیں گے لیکن لوکا کی انجیل انیس آٹھ نہیں بتائیں گے اس کو یہ لوگ پیش نہیں کریں جہاں پر جکی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اپنا آدھا مال کنگالوں کو دیتا ہوں جکی کھڑا ہو کر کہہ رہا میں اپنا آدھا مال کنگالوں کو دیتا ہوں بھائی راحل کا جواب بھی آرہا ہے جو انہوں نے سوال کیا پھر کیسے دیں کس کو دیں اب آرہی ہے وہی باد پوری ہونے کے لئے پیارے اجیجو کہ یسیم سی نے دھنی کو کہا اپنا سب کچھ بیچ کنگالوں کو دے وہاں پر بھی کنگالوں کی بات آئی ہے جکی کھڑا ہوتا بولتا میں اپنا آدھ آمال کنگالوں کو دیتا ہوں دھنی کو بولتا کنگالوں کو دے جکی خود کہہ رہا ہے کنگالوں کو دیتا ہوں جکی یہ نہیں کہہ رہا پربو جی میں پاپ کی ہے دشمان تو میں دیتا تھا جرور لیکن جب میں پاپ کی ہے تو میں آدھ مال بندھار میں چھوڑ آتا ہوں آدھ لیویوں کو دے دیتا ہوں کہہ سکتا تھا نا اور اس کے مانے یہ بھی آ سکتا تھا کہ جب میں یہ ہوگا پربو اور خوش ہوگا تو بندھار میں شوڑ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آدھ مال بندھار میں دیتا ہوں یعنی کہ اس مودی کھانے میں دیتا ہوں جس کا ملاقی کی کتاب ہم دین دس میں پڑھتے ہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کہا اس نے کہا میں آدھ مال کنگالوں کو دیتا ہوں اور یدی کسی سے جوڑ جبردستی کر کے لیا ہے تو اس کا چار گنا واپس کرتا ہوں اب اس کی کانٹنگ کرنا چار گنا کی جب بات کھ رہا ہے آدھ تو دے رہا ہے کنگالوں کو باقی چار گنا یعنی کہ اگر اس نے پچیس پیسے کسی سے لیے ہیں گڑھ بڑھ کر کے تو پیتر پیسے اور ساتھ میں جوڑ کر وہ دینے کے لیے تیار یعنی کہ اپنا بھی جو ہے نا یہ بھی سب کچھ دے رہا ہے دھنی کو تو بولا اپنا سب کچھ بیچ اور میرے پیشے کھولے سورگ میں تجھے دھنے ملے گا لیکن یہاں پر یہ سیدھے ہو رہا ہے یہ اپنا سارا کچھ بینا یسم سی کے کہے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو پربو یسم سی یہاں بھی اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ تو نے مجھے پہچان لیا اتنا کافی ہے میں تیرے گھر آ گیا اتنا کافی ہے اب کوئی بات نہیں میں تیری پرانی ساری گلتی گناہوں کو معاف کرتا ہوں تجھے یہ سب کچھ کھرنے کی فگر کر لوں گا تو ایسا گر یہ آدھا جو ہے نا وہ ہیکل میں شوڑا اب کبھی پوچھنا نا انہیں سیوکوں سے جو دشمات لیتے ہیں ان سے پوچھنا کہ جی میں نے پچاس لاکھ پئی کا معنی بنایا ہے دان کرنے کے لیے تو مجھے وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے تو بنا دیکھ نا یہ لوگ کہتے ہیں آپ کہ ہاں جی آپ کسی گریب کا جس کے پاس شرط نہیں ہے اس کی شرط لگوا دو جس کے گر میں پانی پینے کا نال نہیں ہے وہ نال لگوا دو جس گریب کے پاس کپڑے نہیں اس کے کپڑے لے دو پچاس لاکھ کی آپ بات کرو ان کے موں میں پانی نکلے گا اور فٹا فٹ یہ لوگ اپنے مطلب کے کام آپ کو گنانا شروع کر دیں گے کہ یہ تیری مرضی سے نہیں پرمیشو نے تیرے من میں ڈالا ہے پچاس لاکھ دینے کے لئے اب جب یہ دینا ہے تو یہ اسی طرف کو آئے یہ چرکی طرف ہی لے جائیں گے کبھی نہیں کہیں کنگال کو دے دیں کبھی نہیں کہیں کسی ودوہ کی مدد کر دیں کبھی نہیں کہیں کسی یتیم کو دیں اور اگر ایسا کرنا بھی لیے بھی کچھ ہوگا نا تو ہم کنگال وں ایسا کیوں ہے سوئی جو ہے وہ گھوم گھوم پر کنگالوں کی طرف ہی کیوں جا رہی ہے دیکھتے ہیں آگے یہ سوئی کنگال کی طرف ہی کیوں جا رہی ہے یا سوئی کیوں نہیں کہہ رہا دشمان شی دے دے کافی ہے دیتا ہی ہے کوئی بانی اب توبہ کر شوڑ جا دینا ہے بندھار میں دینا کنگال کو دے کیونکہ لیوی کا نج باغ میں خود ہوں خدا نے کہا اسی طرح ایک سیوک کا باغ خود خدا ہے اور جب خدا میری طرف ہے تو کون میرے خلاف ہے جب خدا میرے ساتھ ہے تو مجھ کو کس چیز کی کمی ہے تو پھر میں لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھوں تو کیوں دیکھوں میں جو کہتا ہوں جنگل میں شیر کی سنتان کو گھٹی ہو سکتی ہے پر اس کے تالیب کو نہیں پھر کیوں ہاتھ فیلائے گر گر گھومتا ہوں پھر وزٹ کرنے کے بانے کیوں گر 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 میں جا کر چندہ لینے کے لیے جاتا ہوں کہاں گئی میری گیرت تب یہ باتیں مجھ کو کیوں دھیان میں نہیں آتی لوگوں کو دلیلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہو چاہے جنگل میں میں نکھ میں نہ ڈروں گا چاہے میں موت کی خائی میں سے ہو کر گجر میں نہ ڈروں گا تو پھر تو بھوک کے مارے کیوں ڈر رہا ہے تجھے بھوک کیوں سٹا رہی ہے تجھے بچوں کے سکول کی فیس کیوں ستا رہی ہے تجھے اپنے گھر کی چندہ کیوں ستا رہی ہے جب تجھے اتنا گیارت رکھتا ہے تو چندہ کی بات کی ہے تو کیوں ہر سنڈے پلپٹ پر کھڑا ہو کر کہ رہا ہے پیسے دو چرچ بنانے کی بولا کس نے تھا اور جدی وہ خدا کی اور سے تھا تو پورا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ جس کو وہ شروع کرتا ہے وہ کبھی ان کمپلیٹ نہیں رہتا اس لئے پربو یاسمسی نے کہا اپنی حیکل میں خود بناؤں گا اپنی کلیسیا میں خود بناؤں گا اپنا چرچ میں خود بناؤں گا جو پربو کرے گا وہ کبھی بھی ان کمپلیٹ رہ نہیں سکتا سو پیارے اجی جو بات گھوم پھر پر کہا پہنچ رہے کنگال کیوں اگر بتائیں گے بھی تو بس اتنا سا کہ ہمیں جکئی کی طرح دینے والا بننا چاہیے جب یہ کیسر کی بات بتائیں گے جیسے میں نے کہ کی والا تو ادھارن بتائیں گے جکی والا نہیں بتائیں گے بتائیں گے ہمیں جکی کی ترے دلیر ہو نا چاہیے دیکھو دیکھو اس نے آدھا دے دیا تھا دیکھو اس نے چار گنا واپس کر دیا تھا آپ بھی نکال لاؤ مجھ کو دے دو یہ کبھی نہیں بولیں کنگالوں کو دے دو یہ تو مجھ کو دے دو خدا آپ کو برکت دے گا ادھار بھی دیں گے تو یہ دیکھ یاد رکھو کپڑا بجار میں لینے جاتے ہو تو دیان رکھو اپنا سوٹ لینے سے پہلے دیان رکھو تمہیں اپنے سیو کے تیرے پاس تو ہے آج تو بجار میں آیا ہے اس لیے کنگال کے لیے نیا خرید کے اس کو دے تب تجھے خدا سورگ میں سب کچھ نیا دے گا یہ نہیں بتائیں گی اس طرف یہ لوگ بلکل بھی نہیں بتائیں گے سو بھائی راحل جی کہہ رہے خوضی وال چرچ بھی بلڈنگ بنا رہے میں کسی کو نشانہ بنا کر کوئی بات نہیں کر رہا میں کسی کو بھی نشانہ بنا کر نہیں میں تو وچن بتا رہا ہوں وچن نہ میرا لحاج کرے گا نہ خوضی وال چرچ کا کرے گا نہ دین نگر 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 وچن اپنی میں تو ایک ادھارن دے رہا ہوں کہ چرچ بلڈنگ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں جتنی ضروری یہ بلڈنگ ہے اس بات کو آپ پلے باندھ لیں کیونکہ ان دنوں میں جو باتیں ہم کو خدا سکھا رہا ہے انسان ہیں ہر انسان سے گلتی ہوتی ان دنوں میں جو کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کسی کو مکھے رکھ کر نہیں بلکہ ہمیں بچن کو پرچار کر کر اور جو دنیا میں ہو رہا ہے خلیسیہ کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اب اس میں چاہے میں بھی آج ہوں بچن میرا بھی لحاج کرنے والا نہیں ہے سو دیان رکھیں کیا اس کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے پرمیشور پر ایمان کی بروسے کی جس کے بارے میں ہم لوگ ادارن دیتے ہیں کہ جنگل میں شیر کمی آ سکتی ہے اس کے طالبوں کو نہیں تو یدی ہم طالب ہیں تو پھر ہمارا ایمان جس کے طالب ہیں اس پر ہونا چاہیے پھر ہمیں کو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت پھر ہمیں مشہور کرنے کی ضرورت نہیں پھر ہم پمپلیچ پانچ کر رہا ہے یدی کوئی کر رہا ہے جو بھی کر رہ ہے بند کر کیونکہ سمی نزدیک آ چکا ہے نیائی آ رہا ہے نیائی کرنے کے لئے ہم بچن کی طرف جاتے ہم سبجیکٹ ہے ہم معافی چاہتے ہم نشانہ کوئی انسان نہیں بلکہ جو بھی بچن کے ساتھ کھلوار کرتا ہے یہ ہر اس شخص کے لئے ہے چاہے وہ میں بھی کیوں نہ ہوں سو بڑھتے ہیں اگر بتائیں گے بھی تو بس اتنا کہ جکی کی طرح دینے والے بنو اب یہاں پربو اسے یہ کہہ سکتا تھا کہ تُو پہلے ہی دشماج دیتا ہے اس لئے تجھے کیا جرورت ہے آدھا مال کنگالوں کو دینے کی یا پربو یہ بھی کہہ سکتا تھا کنگالوں کو شوڑ اور تُو یہ سب کچھ بندھار میں شوڑ دونوں ہی جگے پر ہم کنگالوں کا ہی جکر کیوں پڑھتے ہیں پربو نے کہا جب میں بھوکھا تھا اب آئی بات کنگالوں ہے کنگالوں کا بار بار جکر آ رہا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خدا کو دو خدا کا خدا کے پاس کیسے پہنچتا ہے تو آپ کا جواب ابھی آپ کو ملنے والا ہے کہ خدا کا خدا کو پھر کیسے دیں تو اب آئی ہے بات کہ دونوں جگے پر ہم کنگالوں کا ہی جکر پڑتے ہیں پربو نے کہا پربو نے بچن میں کہا میں بھوکھا تھا تم نے مجھے روٹی کھلائی کنگال بھوکھا تھا جہاں یسوم سی بھوکھا تھا یسوم سی ادھارن دیتے ہوئے یہ بتا رہا ہے جب تو کسی کنگال کو کھانا کھلا رہا تھا تو کنگال کو نہیں کیونکہ تو میرے وچن کو فالو کر رہا تھا تو کنگال کو نہیں کھلا رہا تھا تو میرے وچن کو پورا کر رہا تھا تو میرے حکم کو پورا کر رہا تھا جب کنگال کے مو میں کھانا ڈال رہا تھا ایک ہاتھ کٹے ہوئے کہ موہ میں جب تُو کھانا ڈار رہا تھا تُو اس کے نہیں بلکہ تُو اپنے پرمیشور کے موہ میں ڈار رہا تھا یہ ہے وہ دان جو پرمیشور کے پاس پہنچتا ہے مجھ کو دینے والا دان پرمیشور کے پاس پہنچنے والا نہیں ہے اگر آپ مجھ کو سیوک سمجھ کر دشماچ دیتے ہوں وہ پرمیشور کے پاس پہنچنے والا نہیں ہے پربو نے یہ کہیں نہیں ادارندی ہے کہ جب تُو نے کسی سیوک کو دیا سمجھ لے مجھ کو دیا ایسا نہیں ہے جب تُو نے میرے سیوک کو دشماچ دیا سمجھ لے مجھ کو دیا ایسا نہیں ہے سیوک کے لیے بھی کہا ہے کہا ہے جدی میرے سیوک کو بھی تھنڈے پانی کا ایک گلاس پلائے تو اس کا عجر ہے وہاں پر پانی کی بات کی کھانے پینے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر دشماچ کی بات نہیں ہو رہی سو یاد رکھیں جب بھی ہم یہ سارے کرم جمین پر کرتے ہیں کنگالوں کا وشے بار بار کیوں آ رہا ہے کہ کنگالوں کو دے سب کچھ بیچ کنگالوں کو دے جکی کہہ رہا ہے میں آدمال کنگالوں کو دیتا ہوں جونے جگے پر کنگالوں گھنجی کر پڑھ لیا پروہ یاسمزی کہتا ہے میں بھوکھا تھا تم نے مجھے روٹی کھلائی جب کسی بھوکھے کو گریب کو روٹی کھلاتے ہو تو سمجھ لو وہ روٹی تم خدا کو کھلا رہے ہو جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنا دیا جب کسی ننگے کنگال کو کپڑا پہناتے ہو تو سمجھ لو خدا کو پہنا رہے ہو جب میں پردیسی تھا تو تم نے مجھے ٹھکانہ دیا سمجھ لو جب ٹھکانہ دے رہے ہو تو جب پردیسی کو ٹھکانہ دے رہے ہو تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ خدا کو ٹھکانہ دے رہے ہو مجھے یاد ہے جب میں یہاں پر آیا تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں ہمارے پاس دو گردوارہ ہیں اور وہاں کا سسٹم ہے کہ جب کوئی لوگ ادھر آتے ہیں جن کے پاس کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا کچھ سمیں کے لیے وہاں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے پھر ان دنوں میں وہ لوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں کچھ سمیں کی سیما ہے انہوں نے باندھی ہوئی تب تک وہ لوگ وہاں پر رہنے کی اجازت دیتے ہیں وہاں پر کھانے پینے کا سب کچھ انتظام ہوتا ہے سونے پہنے کا انتظام ہوتا ہے تو وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں تو اب ہم تو اتنے امیر نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس تو دینے والے بہت ہیں تو ہمت بھی ہے ان کے پاس اور وہ اپنے لحاظ سے جو ان کی دار مختار ان کو بتاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو میرے من میں بھی یہ آیا تھا کہ جیسے یہ لوگ پردیسی کے لیے ٹکانے کی وجہ بنتے ہیں ویسے بھی میں بھی کرنا چاہوں گا تو اب ہمارے پاس نا تو اتنا بڑا چرچ ہے ان کے پاس تو گردوارہ ہے ہمارے پاس اتنا بڑا اپنا چرچ نہیں ہے ہم تو قرائے پر چرچ لیا ہوا ہے چھوٹا سا چرچ ہے یہاں پر سیوہ کرتے ہیں لیکن خدا گواہ ہے اور یہاں کے لوگ گواہ ہیں ہمارے پاس میرے گھر میں بہت لوگ ایسے آ کر ٹھہرے ہیں جن کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا اور ہم نے ان کو اپنے پاس ٹھہر آیا پیارے اجیزو وچن کی باتوں کو بتانا نہیں ہے یہاں تک ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا ہے کرائے پر ہیں اور بہت چھوٹا گھر ہے باوجود اس کے پھر بھی ہم کبھی تنگ دل نہیں ہوئے کبھی بھی تنگ دل نہیں ہوئے خود تنگیس ہی لیکن جہاں تک ہو سکا وہاں تک ہم نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فینس لڑ لیا سو پیارے اجیزو یسم سی کہہ رہا ہے بھوکا تھا روٹی کھلائی ننگا تھا کپڑا پہنایا پردیسی تھا ٹھکانہ دیا جب تم نے وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا ہم نے کب کیا تو یسم سی کہتا ہے جب تم نے کسی ایسے گریب کنگال کے لیے کیا تو تم نے میرے لیے کیا وہاں پر یہ نہیں رکھا جب تم نے ایسا میری کسی سیو کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا ہاں آپ کسی گریب کسی لچار جو جس کے پاس صوبیدہ نہیں ہے لیکن وہ اتنے کشت میں پھر بھی خدا کی سیوہ کر رہا ہے یدی آپ اس کی بھی مدد کرتے ہو تو آپ کے لئے خدا کے حجور اس کا بھی عجر ہے لیکن ہماری تو گندی عادت ہے ہم بھرے ہوں کو بڑھتے ہیں ہماری گندی عادت یہ ہے ہم بھرے ہوں کو بڑھتے ہیں یہاں پر ہے وہاں پر ہم لوگ دیتے ہیں یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہم لوگ کبھی بھی دینے کے لیے تیار ہوتے یہ بھی ہماری ایک تنگ دلی کی نشانی ہے ہم وہیں دیتے ہیں یہاں پر ہے ہم وہاں نہیں دیتے یہاں پر نہیں ہے ہم تو کسی رشتہ دار کسی یار دوست کی بھی اگر مدد کرتے ہیں تو اسی کی کرتے ہیں یہاں پر ہم کو واپسی کی امید ہوتی ہے یہاں پر پتہ ہو یہاں پر واپس ملنے والے ہیں وہاں پر کرتے بھی نہیں ہیں لیکن یاسم سی کہتا ہے اس کی لیے نہ کر جس سے تو واپسی کی امید کرتا ہے تو اس کے لیے کر جہاں تجھے واپس ملنے کی امید نہ ہو پر دھیان رکھ تجھے انسان سے تو واپسی نہ ملے لیکن جدی تو ایسے انسان کے لیے کرتا ہے تو میری اور سے تجھے واپسی ہے اور وہ بھی اس جمین پر نہیں آسمان پر جب تو اپنی دوڑ پوری کر کے میرے پاس آئے گا میں تیرے سواگت کے لیے خود کھڑا ہوں گا میں پاہیں فلا کر تیرا ویلکم کروں گا تجھے اپنی شاتی سے لگاؤں گا اور انت جیون کا وارث ٹھہراؤں گا اس لیے جہاں پر جب ہم دشمانچ کی بات کرتے ہیں تو ہم لالت دیتے ہیں لوگوں کو دشمانچ دو برکت ملنے والی وہ بھی جسمانی پیارے عجیزو یاد رکھو جن کے لیے یہ حکم ٹھہرایا تھا ان کے ساتھ سارے جسمانی وائدے کیے تھے خدا نہیں اور جسمانی وائدوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی نجم ٹھہرایا تھا کہ تم لوگ دشمانچ دو وہ دشمانچ میں بھی ایک دشمانچ کا حصہ کنگالوں کی سیوہ کے لیے ہی ٹھہرایا تھا خدا نے اور یاد رکھیں اب ہم کسی کو دشمانچ دینے کے لیے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ دشمانچ کی آشش جسمانی آششوں کے لیے تھی ہماری آششیں روحانی آششیں ہیں اس لیے ہم کسی کو بھی جسمانی لالچ نہیں دے سکتے جسم کی طرف کسی کا دھیان نہیں لے جا سکتے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کی اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی چنتہ کرتا ہے سو پیارے عجیزوں میرے خیال سے سامنے بہت زیادہ ہو گیا ہے سو اسی وشیر کو ہم لوگ کل پھر آگے لے کر جائیں گے میں نے پہلے کہا تھا کہ میری کوشش تھی کہ دو دن میں پورا کروں لیکن نہیں ہو پایا کیونکہ خدا بات پر بات بتائے جا رہا ہے سو اس لیے میرے خیال سے ڈیڑھ گیٹا ہو گیا ہے سو میں آپ سے اجازت رہوں گا تب تک کے لیے آپ دعا میں بنے رہیں خدا کی اچھا ہوئی کال پھر سیم سمیں پر ہم لوگ اس سبجیکٹ کو لے کر آئیں گے اور خدا کی اچھا ہوئی تو آج ہمارے یہاں صبح ہے اور رات کے سمیں نیو جو کے ٹائم دس بجے اور انڈیا کے ٹائم صبح میرے خیال سے وہاں پر ساڑھے ساتھ ہوں گے اس وقت ہم لوگ پھر اکٹھے ہوں گے تب تک کے لیے آپ سبھی دعا میں بنے رہیں آئیے پراتھنا کرتے ہیں پہرے خدا ہوں خدا تیرا دنیواد کرتے ہیں تیری دایا تیری محبت کے لیے اس وشے کو سمجھنے کی سیکھنے کی تو ہم سب کو بدھی دے خدا بنے اور ہم تیرے وچن سے آگے پیچھے نہ جائیں بلکہ تیرے وچن کو پورا کر کے تیری دھار مکتا جسے تو چاہتا ہے کہ ہم صد کریں اسے صد کرنے والے بنیں جتنے بھی لوگوں نے پراتھنا کرنے کے لیے کہا سب پر تیرا رہم چاہتے ہیں خاص کر کے خدا بن تیرے بندے سخبیر کے لیے خدا بن جو چندگر ہاؤسپیٹل میں تھا جس کے بارے میں ہمیں کل پتا چلا ہے اس کے لیے تیرے رہم کو مانگ لیتے ہیں اور بھی جتنے نے پراتھنا کرنے کو کہا سب ہی پر تیرے رہم کو مانگ لیتے ہیں ہماری پراتھنا کو سن لے مسیح یسو کے نام میں آمین اب ہمارے خدا یسم سی کا پجر خدا باپ کی محبت پاک روح کی سنگت آپ سے لے کر ہمیشہ تک اس کے تمام لوگوں کے ساتھ بنی رہے آمین آمین خدا آپ سب کے ساتھ ہو کل پھر اس وشے کو لے کر سیم ٹائم پر حاجر ہوں گے اور جو دوسرا وشے چر رہا ہے وہ بھی جو ٹائم ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے نیو جوک کا ٹائم رات دس بجے ہے اور انڈیا کا ٹائم صبح ساڑھے سات بجے ہے تب تک کے لیے آپ سب بھی دعا میں بنے رہیں خدا آپ سب کو آششتے سب کو جیم سیکھیں